یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اور چیلنج ہے ان لوگوں کو اور یہاں بھی میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں یہ جگہ پڑھ کے سناتے لوگوں اگر یہ بگڑے نہیں اگر یہ بھٹکے نہیں اگر یہ روافض کے سودا کر نہیں اگر یہ روافض کے یار نہیں اگر ان میں رفض نہیں تو علالی اعلان اپنی خان کہوں پہ مجموع میں سارے مرید اکٹے کر کے یہ جگہ ان کو پڑھ کے سنا دے حب علی والانسار آیت العیمان و بغضهم آیت النفاق یہ میں سارے سریلے خطیبوں کو اور رسیلے خطیبوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورا سبق قوم کو بتاؤ اگرچہ ویلیں تھوڑی ہوں یا نعرے تھوڑے لگیں جلسے کے آخر میں اچھی طرح رکھ سندہ کریں ویسے آخرت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ ترجمہ طلباب امام مسلم کا ہر خطیب دکھائے لوگوں کو کہ امام مسلم جیسا امام یہ ترجمہ طلباب قائم کر رہا ہے مکتوبہ شریف کا بھی نام لینے والے بہت ہیں کتنے لوگ مجددی تو کہلواتے ہیں بہت سے عقیدے کے ڈیفالٹر ہیں وہ اپنے آپ کو مجددی کہتے ہیں مجدد صاحب جو ہیں یہ جو جلد نمبر دوم ہے صفحہ نمبر ستتر اس پر تلازم کو بیان کیا ہم چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا حلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں یہ اگلوں کو وارانی کھاتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو محبت علی نہیں ہے مجدد صاحب فرماتے ہیں ہمارا پھر یہی گناہ ہے ہم نے وہ گناہ تو کیا نہیں کہ ہم بغزی علی رکھتے ہوں آپ نے پھر مشورہ دیا جو آج کے سارے پیروں کو مشورہ یا یہ سارے جو پٹھلی سے اترے ہوئے ہیں مثلا کسی نے ریفز میں صرف قدم رکھا کسی نے دو کلو میٹر زفر بھی کر لیا یہ آگے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اس طرف مجدد صاحب فرماتے ہیں کتنا جلد وہ رافزی تجھ سے خوش نہیں ہوں گے کہ تجھے سنت دے دے کہ یہ بڑا محبت علی ہے اس کے لیے وہ روافز از آل سنت وقت خشنود گردن اس وقت رافزی سننی سے خوش ہوگا جو کتنے آستانوں کے پیروں کے اندر ہے کہ رافزی بھی ہمیں دعوتوں پر بلائیں یا رافزی بھی ہمیں آکے سلام کریں یا رافزی بھی اپنے گھروں میں کہیں کہ پیر صاحب بڑے محبت علی بیت ہیں مجدد صاحب کہتے ہیں کہ رافزی اہل سنت سے اسی وقت ہی خوش ہوں گے کہ اہل سنت نیز در رنگے شاہ از دیگر اصحابے کرام تبری نمائن کہ سننی بھی ان رافزیوں کی طرح سرکار کے پہلے تین یاروں سے برات کا اعلان کر دیں دو ہی دو رسالت سانا را دنیا میں لگانے نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا وبلیسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ ومالائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللہ اللہ صلو علیہ وسلم تسلیما السلام السلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واسحابہ یا حبیب اللہ السلام علیہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ واسحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلو واسلم دائما ابدا علیہ حبیبکا خیر خلق کلیہ منزہ ان شریک فی محاسین فجوہر الحسن فیه غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاتبتا محمد صادق الاکوال والکلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر خلق کلیہ خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برک علی ایمان کنی خاتمہ اگر دا وطم رد کنی ور قبول منو دستو دا مانے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک وطعالا جل جلاله وعم نواله واتم برہانه وازم شانه وجل ذکره وعز اسم کی حمد وصنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالی وعصحابی وبرکہ وسلم کہ دربار گہربار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے سیدنا شاہ جلال قدس حصیر العزیز ریسرچ سنٹر میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام انتیس میں سالانہ فامدین کورس کا آج تیسرا سبق ہے آج کا موضوع ہے محبت صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہ کا تلازم یا حب آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا تلازم یہ موضوع بھی بنیادی موضوع ہے جو ہر مومن ہر مسلم کے لیے اسے سمجھنا ضروری ہے اور آخری سانس تک اس کے مطابق یعنی یہ جو اصل عقیدہ ہے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ضروری ہے آج دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مادر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ و علی بی آپ کا یوم وصال ہے اور آپ کے موضوع پر انشاء اللہ ہم تفصیلا کانفرنس کر رہے ہیں فیضان بطول کانفرنس جو آٹھ اپریل کو جمعت المبارک کے دن انشاء اللہ ایک بجے دن انعقاد پذیر ہوگی آج آپ کی بارگاہ میں منقبت کے پھول پیش کرتے ہوئے میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کوٹ لکپت جیل کے اندر جو مناقب میں نے آپ کے لکھے ان میں سے ایک یہ ہے سیدہ خاتون جنت کی انوکی شان ہے جن کی مدھت میں خدا کا بولتا قرآن ہے پارائے جیرے نبی وہ راحت قلب نبی بدع تم منی کا پڑھ لو مستند فرمان ہے سالحہ وہ سابرہ وہ وہ عفیفہ پارسہ ان کے اوساف حمیدہ سے بشر حیران ہے کس تقدس کا نبی نے نام رکھا فاطمہ کس حقیقت کو خدا نے یہ دیا انوان ہے جس جلنا جلنا ہے سکر میں رکھ لے بغض فاطمہ ان کی الفت سے ہی مومن صاحب ایمان ہے دختر ختم رسل وہ مادر حسن حسین بانو مولا علی وہ آیت رحمان ہے جو بھی سیکھا جو بھی پایا جو ملے گا حشر میں وہ کیا ہے وہ تو بس ایک فاطمی فیضان ہے مہوے سجدہ حرم میں آج یہ نوک قلم نظم میں لکھنے کو آصف سیدہ کی شان ہے رب ذو جلال آپ کے مرکد مبارک پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے آج کے موضوع کے اندر جو لفظ تلازم ہے یعنی یہ آپس میں لازم و ملزوم ہونا اگر یہ تلازم ڈیمج ہو جائے تو پھر یا رافضیت بنتی ہے یا ناصبیت اور خارجیت بنتی ہے اس بنیاد پر تلازم کو سمجھنا اور اس پر ڈٹ کے رہنا یہ امت مسلمہ کے لیے نہائیت ضروری ہے ہمارے جو قریب ترین حالات ہیں یعنی جس صدی میں ہم جی رہے ہیں ماضی میں جو اہل سنت کے نظریات پر حملے ہوتے رہے وہ تو پہلے کا ایک بگاڑ ہے یہ جن سازشوں کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس تلازم پر مخالف قوتوں کا حملہ ہے یقیناً ناصبیت اور خارجیت کی طرف سے بھی وہ حملے کیے گئے اور رہے ہیں اور ان کا ہم ڈٹ کے جواب دے رہے ہیں مگر جو دوسری طرف سے حملہ ہے اس میں کچھ نام نحاد وہ لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو تلازم پر سب سے بڑا حملہ محمود شاہ نے کیا جس کو میں فتنہ حویلی سے تعبیر کرتا ہوں یہ کسی کو بات کڑوی لگے تو میرے پاس پورا اس کا دفتر ہے اور اسی چیز کو پھر عبدالقادری شاہ نے آگے چلایا عبدالقادری شاہ اسی کے نظریات کا ایجنٹ ہے اور وہ ساری ضربیں تلازم پر اسی کی دی ہوئی سوچ پر اس نے لگائی اسی تلازم کو ڈیمج کرنے کے لیے تاہر القادری نے سارا زور لگایا اسی تلازم کے خلاف ریاض حسین شاہ بولا ہے اور اسی تلازم کے پر آج جو ضربیں لگا رہا ہے تو وہ عرفان شاہ یعنی یہ سب کچھ یہ جو تلازم ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے یعنی جو اس لعان شاہ کا ماضی ہے وہ ساری چیزیں جن کو وہ سبائی ولایت علی کہہ کر رد کرتا رہا پھر آج اسی پر آ کر وہ اہل سنت کے نظریات کے خلاف اپنا سارا اسلحہ استعمال کر رہا ہے باقی چھوٹے موٹے بہت سے لوگ ہیں اور بہت سیاستانے ہیں بہت سے لیڈر ہیں تو یہ صرف چند کا نام ذکر کیا اصل مسئلہ سمجھنا لازم ہے کہ یہ کب سے آ رہا ہے تلازم اور کس کس نے بیان کیا ہے اور اس بیان کو ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم محفوظ رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جتنے مخالفین ہیں یہ تو عارضی ہیں نظریہ ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا یہ سارے اپنے اپنی پھکی بیچ کے خود لفظ تلازم کے لحاظ سے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے دستور العلماء کے اندر اس کی یہ تعریف کی گئی لزوم کی کہ فلان کو فلان چیز لازم ہے یہ ان میں لزوم پائے جاتا ہے لزوم کیا ہوتا ہے انہوں نے لکھا قون احد الشیعین بحیسو لا یتصور وجودہ بدون الآخر کون احد الشیعین دو اشیاء میں سے ایک کا ایسے ہونا ہر ایک کا بحیسو لا یتصور وجودہ بدون الآخر کہ ان میں سے ایک کے وجود کا تصور ہی دوسری شئے کے تصور کے بغیر نہ ہو سکے تو پھر ان میں لزوم ہوگا پھر ان میں تلازم ہوگا دو چیزیں اس طرح ہوں کہ ان میں سے ایک چیز کے وجود کا تصور ہی دوسری چیز کے وجود کے تصور کے بغیر نہ ہو سکے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ان دونوں چیزوں میں تلازم موجود ہے یہ پھر آگے علیدہ بحث ہے کہ کبھی جو لزوم ہوتا ہے وہ ذہنی ہوتا ہے صرف کبھی لزوم خارجی ہوتا ہے کبھی جو لازم ہے کسی کا وہ لازم ماہیت ہوتا ہے کبھی لازم وجود ہوتا ہے وہ آگے علماء کی تفصیلی باسے ہیں لیکن عوام کو سمجھانے کے لحاظ سے یہ ہے کہ جن دو چیزوں میں لزوم ہوتا ہے ان میں سے ایک کا دوسری چیز سے انفقاق ممتنے ہوتا ہے یعنی وہ آپس میں ایک دوسری سے جدا نہیں ہو سکتی جب ایک پائی جائے گی تو دوسری ضرور پائی جائے گی دوسری پائی جائے گی تو پہلی ضرور پائی جائے گی تو محبت صحابہ رضی اللہ عنہم اور محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم ان کے اندر تلازم ہے اور تلازم پر بندہ ہے تو پھر سننی ہے اگر تلازم سے ہٹ گیا تو پھر یا رافضی تفضیلی بنے گا یا وہ ناسبی خارجی بنے گا تلازم پر برقرار رہا تو پھر اللہ کے فضل سے سننی رہے گا کہ یہ محبتیں ہمیشہ اس کے لیے ایسے ہوں کہ بیق وقت ایک محبت کے ساتھ دوسری دوسری محبت کے ساتھ پہلی محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کے وجود کے ساتھ ہی محبت صحابہ رضی اللہ عنہ کا وجود اور محبت صحابہ رضی اللہ عنہ کی وجود کے ساتھ ہی محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کا وجود یعنی پایا جانا سینے کے اندر یہ ہے کہ بندہ منافقت سے بری ہے اور خالص مومن ہے اور اگر ان میں فرق آ جائے تو پھر مختلف فرقے بنتے ہیں اور وہ گمراہی کے مختلف روپ ہیں اللہ ان ساری گمراہیوں سے اہل سنت واجمات کو محفوظ رکھے ان دو محبتوں کو اصل میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک جا کر دیا ہے یعنی ان کا جو لزوم ہے وہ ایک تیسری ذات کی بنیاد پر ہے کہ اس ذات کی محبت اصل میں ایمان ہے اور پھر وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضی پورا تب ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہر ہر نسبت کی محبت ہو اور ہر نسبت کا عدب اور احترام ہو اور پھر جس قدر جو بڑی نسبت والی چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے ایمان ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کے لیے یہ لازم ہے کہ یہ دونوں محبت بندے کے سینے میں ہوں اگر ان محبتوں میں سے کسی ایک کی نفی ہوتی ہے تو معاذ اللہ یہ لازم آئے گا کہ اس بندے کا ذات رسول پر ایمان نہیں اس لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے اندر ہی یہ تلازم موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو عشق ہے یعنی وہ بندہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم کا بھی عاشق ہو اور اہل بیعت اتحار رضی اللہ عنہ کو بھی عاشق ہو اگر ان میں سے کسی جہت میں بھی وہ ناکس ہے تو پھر وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا عاشق رسول تب ہوگا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جن محبتوں کو یکجا بنا دیا ہے لازم ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہے اور اگر ان محبتوں میں یہ تشکیق کا مریض ہے یا تنقیز کا مریض ہے یا اختلاف اور انتشار کا یا ایک طرف سے پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو ان ساری صورتوں کے اندر جو ہے یعنی جو بھی تلازم کی خلاف ورزی ہے جب وہ پائی جائے گی تو پھر اصل ایمان بررسالت ڈیمج ہو جائے گا اور ایمان بررسالت جب ڈیمج ہوا تو پھر بندہ مومن ہی نہیں رہے گا تو یہ ہے کہ اس کو تلازم کو ماننا نہائیت ضروری ہے اب تلازم میں جو بنیادی چیز ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مثلا اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کے بارے میں متعدد احادیث ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ ان کی محبت کو سرکار نے اپنی محبت قرار دیا اور اس میں خصوصی طور پر اہبو اہل بیت لہبی کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہیں یہ ہے اہبو اہل بیت بہبی کہیں یہ اہبو اہل بیت لہبی اور پھر یہ فمن اہباہم فبہبی اہباہم اللہم انی اہبوہما فاہباہما حسنین کریمین کے لئے فرمایا اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور اپنی وجہ سے ان سے پیار کرو مگر میری وجہ سے تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو محبت اہل بیت رضی اللہ عنہم ہے اپنی ذات کو اس محبت کا سبب بنایا کہ ان سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا مجھے ماننا ہے تو میری وجہ سے تم انہیں ماننا ہے اور ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لحاظ سے بہت سی احادیث ہیں بالخصوص یہ جامع ترمزی سے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں جلد نمبر چار سے جس میں باب ہے فی من سبہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر تین آزار آٹھ سو باسٹ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ساتھ فرمایا لَا تَتَّخِذُوهُم غَرَدًا بَادِ انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا یعنی جب بھی یہ تذکرہ ہوا مستقبل کا اور کچھ لوگوں کی زبان درازیوں کا تو سرکار چونکہ آخری نبی ہیں اور یہ بھی خطبات ختم نبوت سے ہے کہ جن شخصیات کے بارے میں کچھ کمینوں کی طرف سے گالیاں آنی تھی تو ان کے لحاظ سے سرکار نے اسی لفظ سے پھر روکا بھی ہے اور فرمایا کہ انہیں نشانہ نہ بنانا کہ کچھ لوگ انہیں در والا قرار دے کے اور معمولی قرار دے کے سمجھیں گے کہ اگر یہاں کچھ کر بھی لیں کہہ بھی لیں تو کوئی بات نہیں تو میرے آقا صلی اللہ بھی احبہ ہم کہ جس نے ان سے اب پیچھے صحابہ رضی اللہ اللہ کا ذکر اصحابی جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میری وجہ سے بغض رکھا یعنی ان کا بغض میرا بغض ہے ان کی محبت میری محبت ہے تو ذات درمیان میں وحدت کا مقام ہے کہ فرما اہلِ بیت اطہار رضی اللہ کی محبت میری محبت ہے اہلِ بیت اطہار رضی اللہ کا بغض میرا بغض ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ کی محبت میری محبت ہے صحابہ کرام رضی اللہ کا بغض میرا بغض ہے یہ دونوں طرف برابر فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلازم کی بنیاد رکھی ان دونوں محبتوں کو یک جا کر دیا اور یک جا کر کے اس محبت کو دونوں محبتوں کو ایک بنا کر ہر مومن کے لیے لازم کر دیا کہ جب تم ایمان پہ ہو تو پھر مجھ سے تو ضرور پیار کروگے جب مجھ سے کروگے تو پھر میرے اعلو اصحاب سے بھی کروگے جب تم ایمان پر ہو تو میرا تو بغض نہیں رکھوگے تو جب میرا بغض نہیں رکھوگے تو پھر میرے اعلو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض بھی نہیں رکھوگے تو اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت جو ہے اس کی بنیاد رکھی اور سرکار کی ذات یہ سبب ہے دونوں محبتوں کا اور جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے اس بنیاد پر سبب ذات رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مسبب جو ہے وہ بھی متحد ہے اب ذات رسول میں تو انتشار اختلاف نہیں ذات رسول ایک ہے تو پھر ذات رسول جن محبتوں کا سبب ہے وہ محبتیں اگر تعدد رکھتی ہیں کہ دو ہیں مگر پائے جانے کے لحاظ سے ایک ہی ہے کہ وہ ایک جگہ پائی جاتی ہیں اور ہمیشہ اکٹھی پائی جاتی ہیں اور جب بھی سچی ہوں گی تو اکٹھی ہی ہوں گی اگر اکٹھی نہیں تو پھر وہ اس جہت سے آئی نہیں جو سرکار نے سبب بیان کیا ہے پھر وہ محبت جھوٹی ہوگی جو ایک طرف کی ہو خواہ کسی ایک طرف کی ہو سچی تب ہوں گی یہ محبتیں جب ان میں تلازم پایا جائے گا اور تلازم جو ہے یہ سنیت کی بنیاد ہے کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں رکھی ہے اور اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا جس طرح کہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرمایا کہ جس نے انہیں عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی تو ایسے ہی یہاں بھی فرمایا وَمَنْ عَزَاهُمْ فَقَدْ عَزَانِي جس نے ان کو عذیت دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے پھر اللہ کو عذیت دینے کی کوشش کی اور جس نے اللہ کو عذیت دی یو شیکو این یا خوزہو قریب ہے اللہ اس کو پکڑ لے گا یعنی وہ گریفت کسی طرح کی بھی ہو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانبین میں یہ الفاظ آپ نے استعمال فرمائے ہیں اور اس تلازم کو بیان کیا ہے اس تلازم پر سب سے پہلے جو میری رہنمائی کی تعلویلوی کے زمانہ سے ہی وہ مجدد الفیسانی کے مکتوبات شریف ہیں اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ المستند ہے جو آپ نے معتقد کی شرع لکھی اس کے اندر آپ نے اس تلازم پر بہت توجہ دلائی اور پھر اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا پہلے تو جو صفحہ نمبر ایک سو چیسی ہے اس پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ لم ہے کس کے لئے لہب سحابہ حب سحابہ اور حب اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں محبتوں کی لم یعنی سادہ لفظوں میں علت جو کہ برہان کی منطق میں دو قسمی ہیں برہان لمی برہان انی علت سے معلول کی طرف کا سفر ہو تو یہ لمی ہے معلول سے علت کی طرف کا سفر ہو تو یہ انی ہے تو علت سے معلول کی طرف یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اہل بیت کا سفر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا سفر یہ لمیت کا سفر ہے اور دوسری طرف بغض صحابہ سے بغض نبی کا سفر یا بغضِ آل سے بغضِ نبی کا سفر معاذ اللہ یہ انیت ہے کہ اگر بغض پایا گیا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک فرد کا تو وہ بغض وہاں نہیں رکے گا وہ ذاتِ رسول اللہ علیہ السلام کی طرف آئے گا اگر بغض پایا گیا معاذ اللہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک فرد کا تو اب اس سے واپس سفر جو ہے وہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ السلام کی طرف آئے گا کہ یہ بندہ جس کو اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی فرد سے معاذ اللہ بغض ہے تو اس کو بغضِ نبی کا مرض ہے اور جس کو اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ السلام میں سے کسی سے خواہ وہ حضرتِ امیرِ معاویہ ہوں حضرتِ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوئی بھی صحابی جب ان کا بغض کسی کے اندر پایا گیا تو وہ لوٹے گا بغضِ نبی کی طرف یعنی انیت کی بنیاد پر تو اس طرح یعنی یہ چیزیں تلازم کو ڈیمج کرنے والی ہیں اور تلازم خب کے لحاظ سے جو برقرار رہتا ہے تو پھر ان دلائل کی روشنی میں جو چودہ صدیوں میں اہلِ سنت و جماعت کی آئیمہ نے ان کو بیان کیا ہے آپ نے یہاں لکھا وَفِيْهَازَى مَا يَقْتَعُ دَابِرَ الْرَافِدَةِ الْلِعَامِ یہاں وہ نکتہ ہے جو یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے ملامتی رفضیت کی جڑ کٹ جاتی ہے حالانکہ نکتہ تو خارجیت پر بھی اتنا بڑا یہ تھوڑا تھا اور ناصبیت پر بھی مگر آپ نے لکھتے وقت یہاں یہ لکھا وَفِيْهَازَى مَا يَقْتَعُ دابر کہتے ہیں جڑ کو الْرَافِدَةَ الْلِعَامِ کمینِ رافضی جو ہیں ان کی جڑ کٹنے کے لیے یہ مقام سمجھنا چاہئے اور یہ انیت اور لمیت کی تعریفیں اور یہ کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں سبب ہے یہ دونوں محبتوں کا اور اس کی بنیاد پر محبت کرنی چاہئے یہ علیدہ پورے سال کا موضوع ہے اور ہم کئی بار بیان بھی کر چکے ہیں کہ ذاتِ رسول سے ہٹ کر جو پیار ہوگا اس کو شریعت مانتی نہیں ہے یعنی ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ان میں سے کسی کا پیار نہ ہو ویسے پرائیویٹ طور پر خواہ وہ آل سے کوئی کر رہا ہو یا صاحب سے تو پھر وہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے تو یہ جو خارجیت اور ناصبیت میں پیار ہے مثلا وہ کہتے ہیں ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار رکھتے ہیں تو شریعت اس پیار کو نہیں مانتی کہ وہ اس پیار کی وجہ سے پاس نہیں ہو سکتے جو کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے ایسے ہی رافضیت میں جو اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو شریعت نہیں مانتی اس واسطے کے اس طریقے پر نہیں جو طریقہ شریعت کا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کی وجہ سے مانا جائے اپنے طور پر ان نسلیوں کو نہ مانا جائے تو اس لیے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی نے کہا کہ یہ اگر بندہ ذہن میں رکھے تو رفض کا جنازہ یہاں سے نکل جاتا ہے کہ وہ جتنا کچھ انہوں نے آگے کیا ہوا ہے وہ سب اس بیس پر ہے کہ سرکار کو چھوڑ کے وہ علیدہ طریقے سے ماننے والے ہیں اب ان چیزوں کو یہ جن لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں ابھی تقریر کی آغاز میں بار بار نہیں لیتا یہ سارے اس وقت یعنی اس محبت کے علمبردار بن گئے ہیں جو رفض میں ہوتی ہے کہ جس میں ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر محبت کا دعویٰ کرنا اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہاں تک کہ کچھ تو بک بکر یہاں کرنے لگے کہ ہمیں تو سرکار آگے نظر ہی نہیں آ رہے اور ہمیں آپ نے سلسلہ نصب میں جو ہے وہ ابو طالب تو نظر آتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نظر نہیں آتے تو یہ اس پر مترتب ہونے والے خسارے ہیں اور ایسے ہی یعنی اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے یا کہیں بیان کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ سرکار سے ہٹ کر اپنا پرائیوریٹ ریلیشن جو ہے اس کی بنیاد پر وہ محبت کرتا ہے تو شریعت اس محبت کو بھی مسترد کرتی ہے تو یہ یعنی اپنی معنویت میں یہ جو ارشاد ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ خارجیت کی جڑ بھی کاٹتا ہے ناصبیت کی جڑ بھی کاٹتا ہے ایسے ہی رافضیت اور تفضیلیت کی جڑ بھی کاٹتا ہے لیکن جو حالات گرم نظر آ رہیتے آلہ حضرت کو تو آپ نے اس میں ذکر صرف رافضیت کا کیا کہ اگر اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر رافضیت نہیں آ سکتی اور اگر اس سے بے خبری ہو جائے تو پھر بہت جلد آ جائے گی کہ سننی اتنا جلد خارجیت اور ناصبیت کا شکار نہیں ہوگا جتنا جلد رافضیت کا شکار ہو جائے گا تو اس لیے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے خصوصی طور پر یہ یہاں پر لکھا دوسری طرف آپ نے یہ لکھا کہ اصل میں جو مطن کے اندر علامہ فضل رسول نے المعتقد میں یہ چیز لکھی وَبِالجُمْلَةِ يَاجِبُ عَلَىٰ كُلِّ اَحَدْ اَنْ يُحِبَّ اَحْلَ بَيْتِ النُّبُوَتِ وَجَمِعَسْ صِحَابَةِ کہ واجب ہے بمعنی فرض ہر کسی پر جو مومن ہے اس پر کہ وہ اہلِ بیتِ نُبُوَت سے محبت کرے تمام اہلِ بیتِ نُبُوَت سے محبت کرے اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرے اور خارجی نہ بنے بغزِ اہلِ بیت میں کیونکہ پھر جو ہے وہ اس کو محبتِ صحابہ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَوْهِنَا اِذِنْ حُبُّ صِحاباتِ اگر وہ بغزِ اہلِ بیت کا مریض ہوا تو پھر اسے حُبِ صحابہ فیدہ نہیں دے گی حُبِ صحابہ یہ جو تلازم ہے اس کی بنیاد پر کیونکہ اگر بغزِ اہلِ بیت پایا گیا تو پھر قانون کے مطابق حُبِ صحابہ بھی نہیں ہوگی پھر صحابہ کا بھی بغز ہی ہوگا اگرچہ وہ کوئی حُب حُب کرتا رہے تو انہوں نے کہا کہ جب بغزِ اہلِ بیت پایا گیا تو پھر حُبِ صحابہ فیدہ نہیں دے گی اور جب دوسری طرف بغزِ صحابہ پایا گیا تو پھر حُبِ اہلِ بیت فیدہ نہیں دے گی تو فائدہ دونوں کا تب ہوگا جب تلازم ہوگا دونوں آپس میں لازم و ملزوم کی طرح اکٹی پائے جائیں گی بغز کسی جانب کا بھی نہیں ہوگا تو پھر اس محبت کا فائدہ ہوگا ان دونوں محبتوں کا اور اگر جو ہے وہ معاذ اللہ کسی ایک طرف کا بھی بغز ہوا تو دوسری طرف کی محبت کا وہ بندہ جو داویدار ہے جس کے سینے میں ایک طرف کا بغز ہے تو وہاں تلازم نہ ہونے کی وجہ سے محبت کے فائدے سے وہ محروم ہو جائے گا خواہ کسی جانب کا بھی بغز ہو دوسری جانب کی محبت فائدہ نہیں دے گی تب ہی فائدہ ہوگا محبتِ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محبتِ صحابہ پائی جائے گی اور تب ہی فائدہ ہوگا محبتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محبتِ اہلِ بیت پائی جائے گی تو پھر مسئلہ بھی اسی میں حل ہوتا ہے سینہ بھی ٹھنڈا رہے گا چونکہ ایک سینہ جب دونوں محبتوں کا مدینہ بنا ہوا ہو تو پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا پھر دنگا فساد نہیں ہوگا پھر جھگڑا نہیں ہوگا اور جب جدہ جدہ سینے ہوں گے تو پھر ایک سینہ دوسرے سینے سے ٹکرائے گا تو شریعت نے یہ تقسیم ہی نہیں ہونے دی کہ حق پرستی یہ ہے کہ ہر سینے میں سینہ ایک و محبتیں دونوں اس میں آباد ہوں اور اس بنیاد پر پھر اسے فائدہ ہوگا کہ وہ اس محبت پر وہ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے گا اور پھر آگے جنت کا مستحق قرار پائے گا اب یہ وہ مطن ہے اس پر پھر آلہ حضرت نے شرع لکھی آپ فرماتے ہیں کیفہ ایسا کیوں نہ ہو یعنی جیسے مطن میں ہے یہ برحق ہے ایسا کیوں نہ ہو مطلب یہ ہے کہ ایک محبت کی نفی جب ہو تو دوسری کا بھی فائدہ نہ ہو ایسا پھر کیوں نہ ہو یعنی واقع نہیں ہونا چاہیے فائدہ کیوں کہ لئی سا حب السحابات لزواتہ اب تلازم کے بعد کہ تلازم پھر کس کس طرح کا ہوگا کس کس جہت میں ہوگا وہ ایک لمبا سبق ہے لیکن اختصار سے لئی سا حب السحابات لزواتہ وَلَا حُبُّ اَحْلِ الْبَيْتِ الْاَنْفُسِهِمْ کہ اس لیے کسی طرف کا بغض بھی دوسری طرف کی محبت کو نقصان دے گا اور فائدہ نہیں ہوگا ایک طرف کی محبت صرف ایک کی جہاں وہ سچ نہیں ہو سکتی کیوں کہ ان کی محبتوں کا تقاضہ شریعت میں ان کی وجہ سے ہے ہی نہیں وہ ذاتِ رسول علیہ السلام کی وجہ سے ہے لئی سا حب السحابات لزواتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کی زوات کی وجہ سے نہیں ہے وَلَا حُبُّ اَحْلِ الْبَيْتِ لِنْفُسِهِمْ اَحْلِ بَيْتِ اَتْحَار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کی انکفُس کی وجہ سے نہیں ہے اب اللہ وہ فتنہ حویلیاں پر اور بعد میں سارے چلنے والے یہ یہاں سے ہی پسل گئے ہیں یعنی ان کو ہر ایک کا انٹریویو کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم اہلِ بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زوات کی وجہ سے مانتے ہو یا سرکار کی وجہ سے مانتے ہو صحابہ کے بارے میں تو کہہ لیں گے اور کہہ لیں گے وہ تو در والے ہیں صحابہ کے بارے میں کہیں گے کہ ہم صحابہ کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں جبکہ شریعت کہتی اہلِ بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وجہ سے نہیں ماننا سرکار کی وجہ سے ماننا یہاں سے یہ رفض کے ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں اور یہ ہم پہ غصہ بتا رہے ہیں کہ یہ فسلے کہاں سے ہیں اور کس فسلے ہوئے کے پیچھے فسل رہے ہیں اور جو آگے مزید فسل رہے ہیں اور مانتے نہیں کہ ہم کیسے رفضی ہو سکتے ہیں ہم کیسے رفضی ہو سکتے ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ ان لفظوں پر کبھی یہ غور کر لیں آپ نے یہ لکھ کر آگے بتایا ہے کہ یہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بندہ کیا بنے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ صحابہ کی محبت ان کی زباد کی وجہ سے ہے اور نہ اہل بیعت کی محبت ان کی زباد کی وجہ سے ہے بل حبہم جمیعا لیوصلات ہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ محبت ان سب کی کین سب ان سب کی جو محبت ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ سرکار سے جڑے ہوئے ہیں لیوصلات ہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جتنے گھڑے ہوئے قصے ہیں جس میں بعض وجو سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو سرکار سے افضل ظاہر کیا جاتا ہے یا کچھ موضوع روایات پیش کر یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سرکار سے بھی بڑا ظہر کیا جاتا ہے اور ایسے بہت سے ہیں اہل سنت میں جو اس طرح لفظ نامی بولے تأثر دیتے ہیں تو پھر پتا چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ یا حسنین کریم رضی اللہ عنہ یا بعد میں اہل بیت رضی اللہ عنہ ان کو وہ سرکار کی وجہ سے نہیں مانتے بلکہ مستقل اپنے طور پر مانتے ہیں اور یہی رفض ہے یعنی جب ادھر جو اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ ہیں انہیں سرکار کے صدقے نہ مانا جائے سرکار کی وساطت سے نہ مانا جائے سرکار کے وسیلے سے نہ مانا جائے تو اس سے بندہ رفضی بن جاتا ہے اور جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہم کو سرکار کے صدقے سے نہ مانے سرکار کے وسیلے سے نہ مانے سرکار کے ذریعے سے نہ مانے سرکار کی وجہ سے نہ مانے تو پھر بندہ ناسبی اور خارجی بن جاتا ہے سنی تب بنتا ہے مانے دونوں کو لیکن سرکار کی وجہ سے مانتا ہو تو جو کوئی خارجیت کے گڑے میں گر رہا ہے ہم اسے بھی سمجھا رہے ہیں اگر کوئی ناسبیت کے گڑے میں گر رہا ہے ہم اسے بھی سمجھا رہے ہیں اور چونکہ رافضیت کے گڑے میں زیادہ گر رہے ہیں اور پنے پوس سے گر رہے ہیں اور اسی اسی سال کے گر رہے ہیں اور مناظر کہلانے والے اپنے آپ کو گر رہے ہیں اس واسے یعنی نفس العمر میں جو اکسیڈنٹ جس سڑک پہ زیادہ ہو رہے ہیں اس پہ پھر زیادہ سیکورٹی کھڑی کرنے کی ضرورت ہے کہ اکسیڈنٹ سامنے بلکل ہو رہے ہیں لیکن آلہ حضرت نے یہ قانون یہاں لکھتے وقت برابر لکھ دیا اگر جو پہلی مثال میں آپ کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اس زمانے میں بھی اکسیڈنٹ اس طرف زیادہ ہو رہے تھے اور آپ نے اس کا لکھا اب میں مختصر عبارت پڑھ دیتا ہوں فرماتے ہیں یہ شرط ہے جس نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جس نے بھی ہر مومن نے پھر کرنی ہے فرض ہے تو پھر کہتے ہیں واجبہ اَن يُحِبَّهُمْ جَمِيعا اس پر واجب ہے یعنی فرض ہے کہ وہ ان سب سے پیار کرے اور پیار کی وہ کٹیگری کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اولیت رکھے کہیں سانویت رکھے گھر اور در کی تقسیم کہیں بغض جائز سمجھے کہیں بغض حرام سمجھے نہیں سب سے اس بیس میں برابری ہے اس میں اس جہت میں برابری ہے کہ سب سے پیار سرکار کے صدقے ہیں سرکار کی وساطت سے ہے سرکار کے ذریعے سے ہے اور اگر کوئی یہ لفظ بولنے سے ججک محسوس کرتا ہے تو اس کے دل میں چور ہے اور یہ جن کے میں نے نام لیے ہیں اب ان کا امتحان ہے کیونکہ احل حضرت کے لفظوں سے یہ رفضی ثابت ہوں گے تو پھر انہیں اگر یہ نہیں تو یہ بولیں کہ جس طرح آل حضرت لکھ رہے ہیں اور آل حضرت اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے مجھد صاحب نے بھی وہی لکھا ہے پیچھے صاحب نے وہ لکھا ہے چونکہ احادیث جو میں پہلے پیش کر رہا ہوں احادیث ان سے وہ آیا ہے تو تلازم میں یہ لازم ہے کہ دونوں طرف کی محبت ذاتِ رسول علیہ السلام کے صدقے ہے اگر کوئی ایک طرف کی محبت مستقل مانتا ہے سرکار سے ہٹ کر سرکار کو درمیان میں واسطہ نہیں مانتا تو پھر وہ شریع محبت ہے ہی نہیں اور اس کے ماننے والا پھر وہ محبت رسالت سے ملتی نہیں وہ محبت پھر اس کے رسول علیہ السلام نہیں وہ محبت پھر نجات کی چابی نہیں اس بنیاد پر تلازم جو ان دونوں محبتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ جانبین کی محبتیں ذاتِ رسول کے ارد گرد جانبین کی جو محبتیں ہیں اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں ان دونوں محبتوں کو سرکار کے وسیلے سے ماننا ہے سرکار سے ہٹ کے کسی محبت کو نہیں ماننا کہ اپنے طور پر سرکار کو مائنس کر کے سرکار نہ بھی ہوں سرکار کے بغیر ہرگز اگر ویسا ہوگا تو پھر کفر ہوگا سرکار کے صدقے ان کو ماننا ہے اور اس طرح تلازم ہوگا کہ وہ دونوں طرف کی محبتیں اکٹھی پائی جائیں گی اگر ایک طرف کی ہوگی دوسری طرف کی نہیں ہوگی تو پھر بھی وہ بندہ فسل چکا ہے اگر ایک طرف کی مستقل بزاد سمجھتا ہے دوسری طرف کی عرضی طور پر سمجھتا ہے یا عرضی سمجھتا ہے یا اسے پرائیویٹ صرف سمجھتا ہے تو پھر جا کر جو ہے وہ نقصان ہوگا محبت کے تلازم میں میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دونوں طرف کی محبت فرض ہے یعنی واجب جو بمانہ فرض یہاں لکا ہوا ہے اور پھر دونوں طرف کی محبت میں کیٹاگری ایک ہے کہ دونوں سرکار کے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے دونوں طرف کا پیار ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے ان کا پیار لازم کیا ہے اس نسبت پر اس وساطت پر اس وسیلے پر سرکار کے صدقے ان کو مالنے پر دونوں طرف برابری ضروری ہے اور یہ دونوں طرف کی محبت پائی جائے گی تو پھر تلازم پایا جائے گا اور وہ تلازم اہل سنت ہے اب جو اس طرح نہیں ہوگا تو پھر کیا بنے گا اہل حضر فرماتے ہیں فَمَنْ أَبْغَدَ بَعْدَهُمْ جس نے ان میں سے بعد سے بغض رکھا ساباتا اَنَّهُ لَا يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرف بھی بغض رکھا کسی طرف بھی بغض رکھا ابھی میں اس کی وضاحت پھر کروں گا آگے حدیث پیش کر کے یعنی دو محبتیں ہیں کہنے کو دو حقیقت میں ایک محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور محبتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر ہر صحابی کا پیار فرض ہے عدب فرض ہے اور اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہر ہر فرد اہلِ بیت کا پیار فرض ہے اگر کسی ایک کا بھی بغض ہوگا تو بندہ فیل ہو جائے گا خواہ وہ ایک اہلِ بیتِ اطحار کا فرض جس سے اس نے بغض کر لیا یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا فرض جس سے اس نے بغض کر لیا ایسے ہی خواہ اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک کو سرکار سے ہٹ کے مان جائے اور کہے سرکار کی وساطت کے بغیر میں اس کو مان جاتا ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک کو بھی سرکار سے ہٹ کے مان جائے تو پھر بھی کفر آ جائے گا تلازم کے لیے ضروری ہے ماننا سب کو ہے اور ماننا سرکار کے صدقے ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر اس پر ایک مثال بھی دی یعنی اس کا ایک ایک لفظ عوام و خواست کو یاد ہونا چاہیے ویسے تو لوگ ہر ایک سمجھتا ہے ہمارے یہ آستانیہ کہ ہمارے بڑے اعلیٰ حضرت کے ہم پر لئی تھے یا بڑے تھے لیکن لکھا ہوا پیش کر رہے ہیں یقیناً جنہوں نے لکھا ہے وہ اچھا لکھا ہے مگر اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں اب یہ چند جملے ہوں لوگوں کی رہنمائی جو بھٹک چکے ہوں ان کو پچڑی پہ چڑھانے کے لئے کافی ہیں اگر ان کی قسمت میں ہے تو یہ اصول بیان کر کے آل حضرت پھر اس پر تفریح بیان کرتے ہیں کہتے ہیں فلا نفریکو بین آہادم منہم ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم ان میں کوئی فرق ابھی سوال ابرے گا لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا تو ساتھی جواب آ جائے گا ہم ان میں کوئی فرق یعنی صحابہ و اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے کما لا نفریکو بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم جس طرح ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے تو رسولوں میں مقی سلا بیان کر دیا کہ جس نے سمجھ نہ ہو وہ اس مثال سے سمجھ جائے رسولوں میں فرق ہے بھی فرق نہیں بھی فرق آیات سے ثابت ہے تلکر رسول فضلنا باعدہم علا بعد ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جب بعض باعض سے افضل ہیں تو فرق تو ہوا وَلَا قَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدِ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی یہ آیت ہے تو فرق تو ہوا فرق نہیں کا کیا مطلب ہے فرق نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے لحاظ سے ہم فرق نہیں کریں گے لا نفریکو قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہاں کوئی بندہ چائز رکھ لے کہ میری مرضی ہے میں جس جس نبی کو مانوں جس کو نہ مانوں اگر کوئی ایسا کہے گا تو مومن نہیں ہوگا اسے ہر نبی ماننا پڑے گا ہر نبی یہ اس کی مرضی نہیں کہ پسند یا نا پسند یہ اللہ کا حکم ہے یہ دین ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ قرآن ہے کہ ہر ہر نبی کو ماننا ہے تو اس طرح آل لحظت لکھ رہے ہیں کہ اب یہ تجھ پہ نہیں کہ تُو موڈ بنائے کہ میں صحابہ میں سے فلان کو تو مانتا ہوں فلان کو نہیں مانتا یا معاذ اللہ علیہ بیعت اطہار میں سے فلان کو مانتا ہوں فلان کو نہیں مانتا تجھے ہر ایک کو ماننا ہے اگر جنت جانا لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنُمْ هَمْ ماننے میں فرق نہیں کریں گے سب کو مانیں گے سب کو مانیں گے یہ فرق نہیں ہاں آگے فرق تو ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ہیں فرق تو ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہے یعنی وہ درجات کا فرق وہ جو مختلف عوضی ہیں وہ فرق وہ اپنے جگہ تیشدہ ہے وہ ویسے ہی مانا جائے گا لیکن یہ فرق نہیں کریں گے کہ کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں اور یہ فرق بھی نہیں کریں گے کہ کسی کو تو سرکار کے صدقے مانیں اور کسی کو سرکار کے چھوڑ کے مانیں سب کو سرکار کے صدقے ماننا ہے سرکار کی وجہ سے ماننا ہے یعنی یہ ایک جہت آلہ حضرت فاضل بریلوی نے رحمت اللہ علیہ نے یہ متفرع کر کے بتا دی کہ فلا نفرق بین آہادم منہم کمال لا نفرق بین رسولی ربینا صلوات اللہ و سلام علیہم اب ساتھ سروے بھی کرتے جائیں یعنی اصول پہلے لکھ گئے آج ہمارا تو کام ہے نا کہ اس ترازو پہ اپنا ایمان رکھنا تو اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرو رمضان شریف میں ایک بار پھر کہ اس ترازو پہ ہمارا ایمان تو بالکل پورا اتر رہا ہے گبرائے وہ جو بھک بھک کرتا ہے سامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یا معاذ اللہ حضرت عمر بن عاس کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ معا کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حضرت عاشا صدیقہ رضی اللہ عنہaczy حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ ہاں کو یا کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کو چور تو وہ ہے یعنی اس کسوٹی اور میار پھرپورا نہیں اتر رہا جو چودہ صدیوں سے بیان ہوتا آیا ہے تو اس لیے تلازم اس وقت کا جہاد ہے اس تلازم کو اس طرح بیان کیا جائے جیسے یہ عقیدے کے اماموں نے اتنی محنت سے کوزے میں دریا ہی نہیں کہ سمندر بند کر دیئے ہیں اور یہ لوگ ویسے تو آل حضرت کے نام کا کھا کھا کے پتہ نہیں کیا کچھ بن گئے ہیں کیوں نہیں یہ کتاب کھول کے لوگوں کے سامنے تقریر کرتے یہ بھی تو ایک بات ہے ہم کب سے یہ کتاب دکھا رہے ہیں ان کو بلکہ یہ تو چھاپی بھی لعان نہیں تھی اس کے شروع میں مقدمہ میں نے لکھا ہے نام ان کا لکھا ہے تو یہ کیوں نہیں ان کو میں جو کہتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھ کے دکھاؤ لوگوں کو سناو کتاب پڑھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے بٹھ کے ہیں خود پتہ چل جائے گا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یو ٹرن لیا ہے ہم سے جھگڑا ہی نہیں کریں گے چونکہ ہم تو آل حضرت کی بولی بول رہے ہیں آل حضرت کا لکھا ہوا بتا رہے ہیں اور یہ ہی نہیں اب کتنے آستانے ہیں مثلا ملتان شریف ہے فیصل آباد شریف ہے راولپنڈی شریف ہے گولڑا شریف ہے تونسہ شریف ہے یہ کیوں نہیں کھولتے اس کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے یا کیوں نہیں بیان کرتے ہم سے علجتے ہیں کہ اس نے ایک نیا رستہ بنا لیا یہ کر دیا ہے ہمارا اگر جرم ہے تو یہی ہے کہ ہم نے نیا نہیں بنایا ہم نے پہلوں کا بنایا ہوا بتایا ہے وہ تم بھی بتا کے دیکھو اگر تم بتا اس لیے نہیں سکتے کہ جو ہواری ہیں تمہارے وہ تم نے تلازم کی نفی پر بنائے ہوئے ہیں اب تلازم انہیں بتانا پھر نیا یوٹن لینا ہے تو یہ پھر تمہارا ہے جرم ہمارا جرم تو نہیں ہے تو کم از کم حوصلہ کر کے ایک بار کوشش تو کرو فکرِ رضا کی طرف پلٹ کے پھر آ جاؤ اور یہ جو درگاہیں ہیں یعنی روزانہ درست دے رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں تو جو اصل مرض ہے ادھر کیوں نہیں آتے اس موسم میں فامدین کورسز ہو رہے ہیں ہر موضوع جو اس شریعت کا ہے بڑا ضروری ہے مگر حیزے کے موسم میں گھٹنوں کی مالشیں دینا گھٹنے کے درد کی مالش اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا ہاں جب وہ درد ہو تو وہ چیز بھی ہونی چاہیے پاس لیکن حیزے سے مر جائیں سارے اور وہ ماجون کھول لے ہی نہیں تو یہ پھر کیا سادکی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس واسطے یعنی مجھے اضطراب ہے کہ یہ لوگ کیوں محجوب ہو گئے ہیں ہم دکھا دکھا کہ ان کو تھک گئے ہیں بیماری سر پہ چڑی ہوئی ہے لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ریفز کے ٹریک پر اس لیے جا رہے ہیں کہ جو جنکشن کی نشان دیال حضرت رحمت اللہ علیہ نے کی تھی اس کو دکھایا نہیں جا رہا اور وہی داتا صاحب نے بھی رہنمائی کی ہے صاحب نے وہی کی ہے اور آج یہ اتنی جو ہے وہ اس میں کوتہ ہی برتی جا رہی ہے اور الٹا ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے آپ نے اپنے حلقوں میں مریدوں میں درسوں میں یہ بیٹھ کر کبھی کھلے لفظوں میں کبھی مبھم لفظوں میں ہم پہ تنقید کرنے لگے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں خدا کے بندو اصل کی طرف آؤ اور یہ پڑھو یہ سطریں جن کے پیچھے ہزاروں دلائل ہیں یہ ان کا خلاصہ ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے لا نفررے کو کہہ کر جو خاص جہت میں لا نفررے کو ہے ورنہ تو درجات اپنی اپنی جگہ ہیں آپ فرماتے ہیں اگر یہ قانون پورا نہ ہو تو پھر بنتا کیا ہے اگر اسی طرح بندہ ہو پھر تو سنی بنتا ہے لیکن متعدد پہ نفی آئے تو پھر صورتیں کئی بنتی ہیں جب یہ قانون کے مطابق کسی کا ایمان نہ ہو تو پھر کوئی کسی جرم کا مجرم ہوگا کوئی کسی جرم کا مجرم ہوگا جو کہ متعدد چیزوں کو ملائیں تو ایک بنتی ہے اور جب نفی ہوگی تو پھر کئی صورتیں بن جائیں گی آپ فرماتے ہیں من احب تو ایک طرف کی محبت تو ہو دوسری طرف کی نہ ہو دوسری کسی ایک فرد سے بھی مثال کے طور پر کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت تو کی لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت نہیں کی تو پھر کیا بنتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کن نواس بے والخوا رجے یہ درمیان میں مثال دیتے ہیں اولی ما کہ جس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت کی مطلب کیا دعویٰ کیا ویسے تو یہ محبت مانی نہیں جائے گی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نہیں کی تو پتا چلا کہ اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سرکار کی وجہ سے نہیں کی محبت سرکار کی وجہ سے سرکار کی وساطت سے نہیں کی وساطت سے ہوگی تو کیا ہوگا یہ محبت ہے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول پاک صلی اللہ کے سسر کی پھر سرکار کی نسبت کا پیار ہوگا تو پھر تو ہوگا کہ دوسری طرف بھی تو یہ نسبت بھائی جا رہی ہے دوسری طرف دماد رسول علیہ سلام ہیں صحابی رسول علیہ سلام ہیں خلیفہ رسول علیہ سلام ہیں اگر ادھر آت ادھر کیوں نہیں ہے تو اس بنیاد پر جب اس نے سرکار کی وجہ سے پیار کیا ہوتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے تو یقیناً مولا علی رضی اللہ عنہ سے بھی کرتا اگر اس نے مولا علی سے نہیں کیا ثابت ہوا حضرت صدیق اکبر سے بھی نہیں کیا کہ جو کر رکھا ہے وہ سرکار کی وساطت کے بغیر پیار ہے وہ ابو کوحافہ کے بیٹے سے تو ہے مگر رسول پاک صلی اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علی وسلم کے حبیب کی حیثیت سے سرکار کے صاحب کی حیثیت سے یہ پیار شریعت چاہتی ہے اور اگر حضرت صدیق اکبر خلیفہ رسول حبیب رسول صاحب رسول صلی اللہ علی سلم سمجھ کے ان سے کوئی پیار کرے گا تو لازمی مولا علی رضی اللہ سے بھی پیار کرے گا اور اگر نہیں کیا تو پھر بنتا کیا ہے آپ نے فرمایا ناسبی اور خارجی بنتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے پیار کا تو دعویدار ہے مگر مولا علی سے پیار نہیں کرتا اب کیا قسم بنی ناسبی اور خارجی اگلی قسم جو میں یہ سارا جو فتنہ حویلیا سے لے کر لانشا تک سب ہیں کہ ان کو یہ اصول رفضی بنا رہا ہے اور وہ اس کا جواب دیں آل حضرت کو آل حضرت فرماتے ہیں دوسری طرف ومن احب علی جس نے مولا علی رضی اللہ طلعہ نو سے تو محبت کی ولم یحب ابا بکرن اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ طلعہ انہوں سے نا کی ایک تو نا کا مطلب ہے کہ بغض رکھا ایک نا کی کہ مولا علی کی محبت کو تو ایمان کہا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ طلعہ نے کی محبت کو عرضی سی در والی محبت قرار دے دیا جس نے احب علی ماننی تھی دونوں کی سرکار کے صدقے مگر جو مولا علی کی تو مستقل مان گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے نہیں مانی ایسی جبکہ مولا علی کی بھی مستقل ماننی جائز نہیں یا مولا حضرت صدیق اکبر کی تو سرکار کے صدقے مانتا ہے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ویسے مانتا ہے جیسے ان سب کی تقریریں موجود ہیں کہ جیسے ان کی محبت استقلالاً سرکار سے ہٹ کر سرکار کے صدقے اور وساطت کے بغیر سرکار کے وسیلے کے بغیر یہ روزانہ تقریروں میں بیان کر رہے ہیں اور محمود شاہ نے اپنی کتاب میں کئی کتاب میں اس کو لکھا ہوا ہے وہ سبائی محبت تو اس سے کیا بنتا ہے اس سے بندہ رافضی بن جاتا ہے یعنی رافضی یوں مانتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی محبت تو رکھتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں رکھتے تو آل حض کہتے ہیں علمہ پھر جانا گیا کیا کہ یہ بندہ جو ہے جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تو رکھی ہوئی ہے اس طرح کی محبت حضرت صدیق اکبر سے نہیں کرتا اس نے کس کو مانا کہنے لگے کہ اس نے ابو طالب کے بیٹے کو تو مانا ہے نبی کے بھائی کو نہیں مانا بڑا باریک فرق ہے لیکن ایمان کی جان ہے حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت کی دو کسمیں جس طرح پہلے حضرت صدیق اکبر کی محبت کی دو کسمیں تھی ایک تھا کہ ابو کو حفا کے بیٹے کی حیثیت سے ماننا یقیناً وہ حیثیت تو جب باپ بیٹے والی ہے وہ بدلتی نہیں یعنی ختم نہیں ہوتی ہے مگر سلام کرتی ہے امت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس لیے کہ وہ صاحبِ رسول ہیں یعنی اس میں یہ نہیں کوئی پیش نظر رکھ رہا کہ ابو کوحفا کی جو فیملی ہے اس کی بنیاد پر نہیں کروڑوں لوگ کر رہے ہیں تو کسی ایک کے ذہن میں بھی دوسرا خیال نہیں ہوگا کہ ابو کوحفا کوئی بڑی شخصیت تھی تو یہ ان کے چونکہ بیٹے ہیں لہذا ان کو مانا جائے نہیں سب کے ذہنوں میں ہے بیٹے تو یقینا اس وقت بھی ہیں جب مان رہے ہیں ان کو مگر مان سرکار کے صدقے رہے ہیں تو ایسے ہی مولا علی کی محبت کی دو قسمیں ہیں اب کتنے لوگوں کی جان لبوں پہ آ جائے گی ایک ہے مولا علی کو کو ابو طالب کا بیٹا اس حیثیت سے ماننا بیٹے تو وہ یقینا ہیں اس کا انکار نہیں لیکن انہ سلام اس لیے کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں اور ایک یہ ہے کہ انہ سلام اس لیے کہ یہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آلہ فرماتے ہیں یہ جو جہت ہے سرکار کی نسبت والی اس میں مانیں گے تو ایمان ہوگا اس کی وجہ سے مانیں گے تو اب محبت رکے گی نہیں ایمان کہے گا جب داماد رسول کا پیار لازم ہے تو پھر جو سسر ہیں ان کا پیار بھی لازم ہے ایمان کہے گا اگر یہ نائب رسول ہیں تو وہ ان سے پہلے نائب رسول ہیں یہ خلیفہ رسول ہیں تو وہ ان سے پہلے خلیفہ رسول ہیں تو اس بنیاد پر ان کی محبت جو ہے وہ صرف ان کی نہیں ہوگی ساتھ یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی ہوگی اور اگر ان کی محبت پر کوئی آڑ گیا تو شریعت کہتی ہے یہ محبت کہنے کو تو محبت ہے لیکن حقیقت میں جہنم ہے کیونکہ ایک طرف کی ہے تلازم نہیں پایا گیا یہ جو ہم نے پیچھے لکھ کے لگایا ہوا ہے یہ جنت کی ٹکٹ ہے کہ تلازم دونوں دو چیزوں کا یوں ہونا لزوم اور یہ ہے تلازم کہ محبت علی رضی اللہ عنہ کے پائی جانے سے محبت صدیق اکبر پائی جائے محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پائی جانے سے محبت علی رضی اللہ عنہ پائی جائے تو پھر یہ تلازم پایا گیا ہے پھر بندہ سنی ہے اور اگر ایسا نہیں محبت صدیق اکبر کا دعوی ہو محبت علی رضی اللہ عنہ نہ ہو تو وہ ناصبی ہے وہ خرجی ہے اور اگر محبت علی رضی اللہ عنہ کا تو دعوی ہو محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نہ ہو تو پھر وہ رافضی ہے اور دونوں ہوں تو پھر وہ سنی ہے یہ اصول آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے ذکر کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں وَحَاذَا مَانَ قَوْلِ مَوْلَوِي قُدِّسَ سِرْهُ فِي الْمَسْنَوِي مولوی عرف میں یہ جو علم کا عرف ہے مولانا روم کو کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا منصب ہے آج تو مطلب اتنا یہ لقب گر گیا کہ کسی کو صرف مولوی کہیں تو وہ روم کیا کہتے ہیں اے گرفتار ابو بکر علی تو چے دانی سر حق کے غافلی کہ اے ابو بکر علی رضی اللہ عنہ کے گرفتار ابھی تک تجھے دین کا پتہ ہی کوئی نہیں تو چے دانی تو کیا جانے سر حق 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 کا راز تو حق کا راز کیا دانے کیوں کہ غافلی تو غافل ہے غفلت چھوڑ پھر سر حق کا پتہ چلے جب تک تو ان دونوں کا گرفتار ہے دونوں کا گرفتار تو پھر تو یہ حق کا پتہ ہی کوئی نہیں یہ میں یا بچپن میں تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ دونوں کے گرفتار پاری تلوار ہے دونوں کا گرفتار تو پھر آلہ حضرت کو یہ پڑا تو پھر یہاں سے پتہ چلا کہ گرفتار ابو بکر اور ہے گرفتار علی اور ہے اور سنی اور ہے گرفتار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہے کہ جو ان سے پرائیویٹ پیار کرتا ہے سرکار کی وجہ سے نہیں صرف ان کی اپنی وجہ سے سرکار سے ہٹ کر یہ بدکسمتی ہے جو بھی بنا لے کوئی اپنی وجہ سرکار سے ہٹ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ماننا یا مذہر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا گرفتار ابو بکر وہ ہے آسان لفظوں میں جو ابو بکر ابو بکر تو کرتا ہے علی علی سے جلتا ہے اور گرفتار علی وہ ہے جو علی علی تو کرتا ہے ابو بکر صدیق سے جلتا ہے مولانا روم نے کہا دونوں ہی گراؤنڈ سے خارج ہیں ایمان کی حد سے دونوں بہے رہیں ایمان کی اندر وہ ہے جو دونوں کا نام لیتا ہے یعنی دونوں سے پیار کرتا یہ ہے بیق وقت یہ محبتیں یہ سنی کے سینے میں ہیں کہ دونوں بیق وقت ہوں اکٹھی ہوں کیونکہ تلازم ہے لزوم کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں محبتیں بیق وقت ہوں اگر ایک طرف محبت رک جائے کہیں ایک طرف اس میں برابری ہے یہ بات بار بار میں کہہ رہا برابری ہے اگر مولا علی پہ رکی تو پھر بھی خسارہ ہوا اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان پہ رکی تو پھر بھی خسارہ ہوا یہ اہل سنت ہونا یہ نہیں کہ کہ اگر مولا علی پہ رکی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کی طرف نہ آئی پھر تو خسارہ ہے اور پھر اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عنہ سائیڈ میں آئی تو بندہ ناسبی اور خارجی بن گیا اگر حضرت مولا علی رضی عنہ 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 سائیڈ پہ رک گئی تو پھر رافضی بن گیا اور دونوں طرف محبت رہی تو پھر وہ سننی قرار پائے گا اب یہ جو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اصول دیا اس کی خلاف ورزی جا رہی ہے اور اس کی نئی حقیقت میں حدیث رسول علیہ سلام ہے اور پھر اسی کی روشنی آیات کی خلاف ورزی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اب اختصار سے مکتوبات شریف بھی میں دو چار لینے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مکتوبات شریف کا بھی نام لینے والے بہت ہیں آج کتنے لوگ مجددی تو کہلواتے ہیں میں ہر ایسے کی بات نہیں کرتا بڑے اچھے مجددی بھی ہیں مگر بہت سے عقیدہ کے ڈیفالٹر ہیں اور اپنے آپ کو مجددی کہتے ہیں تو ستتر اس پر تلازم کو بیان کیا تلازم کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اعازن اللہ سبحانہ من افرات تلک المحبت ومن تفریط اللہ ہمیں اس محبت کے افرات و تفریط سے بچائے افرات و تفریط کمی سے اور غلو دونوں سے از افرات محبت تست کہ تبری از خلفاء سلاسہ وغیر اشارہ شرط محبت امیر داشتان یہ مزید گہری بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ محب علی رضی اللہ تعالی تب بنے گا جب خلفاء سلاسہ سے برات کا اعلان کرے گا خلفاء سلاسہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ انصاف باید نمود آپ فرماتے ہیں انصاف کرنا چاہیے کہ ایچے محبت کے شرط حصول بیزاری از جان شینان پیغمبر کہ یہ جو محبت مولا علی کی تب پائی جائے کہ جب باقی صحابہ سے بیزاری اظہار کی جائے حالانکہ یہ تو اگر صرف یہ پائی گئی اور باقی نہ پائی گئی تو مولا علی کی بھی محتبر نہیں ہوگی کہ ان کی محبت بھی سینے میں موجود ہے فرماتے ہیں گناہ اہل سنت جس طرح بندہ بڑا مجبور ہو کے بولتا ہے کہ میرا تو یہی جرم ہے یعنی یہ نہیں کہ اہل سنت کا گناہ مان گئے ہیں مجدد صاحب بڑا بیزار ہو کہ کہتے ہیں ہمارا یہی گناہ ہے کمی تو ہم میں بھی کوئی نہیں محبت علی میں لیکن ہم چونکہ مولا علی کی محبت کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں یہ اگلوں کو وارانی کھاتی اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو محبت علی نہیں ہے تو مجدد صاحب فرماتے ہیں ہمارا یہی گناہ ہے ہم نے وہ گناہ تو کیا نہیں کہ ہم بغز علی رکھتے ہوں وہ گناہ تو ہم نے کیا نہیں کہ ہم میں محبت علی کی کمی ہو ہا پھر یہی ہمارا گناہ ہے جو سمجھ آ رہا ہے مخالفین کے لحاظ سے کہ ہم مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ تعظیم سارے سہاب کی کرتے ہیں اور وہ ٹولہ کہتے ہے کہ صرف مولا علی سے کرو باقی کو چھوڑ دو تو مجدد صاحب کہتے ہیں ہم سے نہیں چھوٹ تھے باقی سے ہم تبری نہیں کر سکتے ہم حال سنت ہیں سب کی تعظیم کریں سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اور آپ نے پھر مشورہ دیا جو آج کے سارے پیروں کو مشورہ یا سارے پٹری سے اترے ہوئے ہیں کسی نے رفض میں صرف قدم رکھا کسی نے دو کلومیٹر سفر بھی کر لیا کسی نے ہزار کلومیٹر کر لیا اور یہ آگے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اس طرف تو مجدد صاحب فرماتے ہیں روافض از اہل سنت وقت خشنود گردن کہ جس نے صرف ابھی ایک دن آمادگی زہر کر دی ہے کہ اگلے دورے میں آوگے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں گا ایک یہ ہے کہ پاؤں رکھ دیا ایک یہ ہے کہ کچھ سفر بھی کر لیا مجدد صاحب فرماتے ہیں اتنا جلد وہ رافضی تجھ سے خوش نہیں ہوں گے کہ تجھے سنت دے دیں کہ یہ بڑا محب علی ہے اس کے لیے وہ مجابی میں کہتے ہیں روافض از آل سنت وقت خشنود گردن اس وقت رافضی سنی سے خوش ہوگا جو کتنے آستانوں کے پیروں کے اندر ہے کہ رافضی بھی ہمیں دعوتوں پر بلائیں یا رافضی بھی ہمیں آکے سلام کریں یا رافضی بھی آپ نے گھروں میں کہیں کہ پیر صاحب بڑے محبی علی بیعت مجدد صاحب کہتے ہیں کہ رافضی اہل سنت سے اسی وقت ہی خوش ہوں گے کہ اہل سنت نیز در رنگ اشاں از دیگر اصحاب کرام تبری نمائن کہ سنی بھی ان رافضی کی طرح سرکار کے پہلے تین یاروں سے برات کا اعلان کر دیں پھر رافضی کہیں گے ہاں یہ محب علی ہے اس کے بغیر اگرچہ ریفنز تو آگیا لیکن وہ محب علی ہونے کا سلجف کی اتنا جلدی نہیں دیں گے یعنی یہ جو غلط فلسفہ ہے وہ ان کا روافض کا کہ وہ صرف مولا علی کی محبت پر رکے ہوئے ہیں اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پیار کرتے ہیں اور سب میں ملا ہوا پیار یہ انہیں بھاتا نہیں ہمارا تو عقیدہ تلازم کا ہے ہمارے لحاظ جو تلازم ہے یہ ان کے لئے تلوار ہے اور جو ان کا نظریہ وہ ہمارے لئے موت ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو جدا کر کے ان سے مانگو خلفاء سلاسہ سے مت پیار کرو صرف ان سے کرو ان سے پیار نہ کرنے کا اعلان کرو یہ ان کا تقاضہ ہے اور ہمارا تقاضہ یہ ہے کہ مولا علی سے پیار کرتے وقت ہی ان سے بھی پیار کرو اور ان سے پیار کرتے ہی مولا علی سے بھی پیار کرو تو مجدد صاحب کہتے ہیں پھر سنی پیر یا عالم کا روافض کے ساتھ ملاف کیسے ہو سکتا ہے یا گزارہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک تم ان کی طرح جہنمی نہیں بنوگے وہ تجھے محبی علی نہیں مانیں گے اور یہ اب تمہاری مرضی ہے کہ جہنمی بن کے محبی علی بننا ہے یا پھر جنتی بن کے محبی علی بننا ہے تو جنتی ہوتے ہوئے محبی علی بننے کا یہ مطلب ہے کہ ان سے محبت سرکار کی وجہ سے کی جائے اور ان سے محبت کرتے ہوئے باقی صحابہ سے بھی محبت کی جائے تو یہ مجد صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے اب یہاں بھی ہم اپنی طرف سے تو کوئی مکس نہیں کر رہے یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ بگڑے نہیں اگر یہ بھٹکے نہیں اگر یہ روافض کے سوداگر نہیں اگر یہ روافض کے یار نہیں اگر ان میں رفض نہیں تو اعلیل اعلان اپنی خان کہوں پہ مجموع میں سارے مرید کٹے کر کے یہ جگہ ان کو پڑھ کے سنا دیں چلو اردو سے ہی سنا دیں تو پتا تو جس وقت ہم دیکھتے ہیں اپنی تاریخ اور آئمہ کا کردار یہ جو تلازم کے خلاف تقریریں ہیں اس کی ایک جلک رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ دبیب نمل کی طرح آ جاتی ہے بیماری یعنی بادی اعتقادی کی دبیب نمل ہے چھونٹی کا چلنا چھونٹی کا تو اگر چھونٹی چل رہی ہے تو کوئی کھڑ 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 کوئی سنائی دیتا کہ بہت کوئی شور ہے کوئی جہاز اتر رہا ہے کوئی ٹرالہ گزر رہا ہے تو وہ اچانک گھوش آتی ہے اور اپنا جو اس نے کاروائی ڈالنیوں کر لیتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو اس طرح بادی اعتقادی آتی ہے یہ حدیث حریف میں ہے اب یہ ہر بندے نے بات پکائی ہوئی ہے اور اچھا ہے حدیث میں ہے ان المنافقین انما کانو یعرفون ببغض علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ منافق بغض علی سے پہچانے جاتے تھے اور اس پہ آگے تو شاعروں نے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے منافق جو ہیں وہ بغض علی سے منافق بغض علی سے منافق بغض علی سے تو جو اصول لکھا ہے پیچھے ابھی جو مستنس سے پڑھ کے بتایا اگرچہ اس کے دلائل اور آپ کو نہ آتے ہیں صرف اس اصول کی روشنی میں دونوں طرف کی محبت اور دونوں طرف کا بغض کہ بغض علی بھی جہنم ہے اور بغض سیدھی کے اکبر بھی جہنم ہے حب علی بھی جنت ہے حب سیدھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنت ہے اب اس سے یہ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ محبت پر بھی ایک طرح کا حکم ہے اور بغض پر بھی ایک طرح کا حکم ہے تو پھر یہ صرف تقریر کیوں کی جاتی ہے کہ بغض علی سے نصب نکرتا ہے نام علی سے نصب کا پتہ چلتا ہے علالی ہے یا آرامی ہے پھر تو جو مولا علی سے کئی درجے پہلے ہیں امامت میں ایمان میں ان کے نام سے تو بطریق اولا نصب کا پتہ چلے گا یعنی وہ جو اصول ہے اس کے خلاف اس کو ڈیمج کر کے کتنا سفر رفض کا تا کر دیا گیا ہے اب میں اس پر ابھی بخاری مسلم پیش کروں گا یہ فتح الباری فی شرح البخاری جو ابن رجو حمبلی کی ہے اس میں انہوں نے جہاں یہ بحث کی کہ انسار کی محبت امان کی نشانی ہے اس پر انہوں نے تفصیلاً بحث کرتے ہوئے یہ کہا رووی ان المنافقین انہ ما کانو یعرفونا ببغز علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافق پہچانے جاتے تھے بغز علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یعنی اس پر ہمارا ایمان ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بیان نہ ہو یہ حقیقت ہے لیکن ہم اس ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ اس سچی بات کو جو رفض کا ایک ان کا ایک چکمہ بنا کے دلیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور ان کا ایک آلہ کار اس کو قرار دیا جاتا ہے ابن رجب حنبلی نے یہ شرعہ میں کہا کہتے ہیں وَمَنْهُ وَأَفْضَلُ مِنْ عَلِيًّنْ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں قابی بکرم و عمر جس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فَهُوَ أَوْلَى بِذَالِكَا پھر ان سے تو مزید اچھی طرح منافقت کا پتا چلتا ہے ان کا نام لینے سے یعنی وہ حقیقت ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں اس اہد کے اندر بھی مگر جو اصول ہے وہ تو پورا ماننا چاہیے آج دکھاؤ مجھے کس ناد خان نے یا کس خطیب نے یہ بتایا ہے کہ مجمع میں نام لو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تاکہ منافقوں کا پتا چل جائے تو کیوں نہیں بتایا مولا علی کے ذریعے سے منافقوں کا پتا چلنا بعد میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے سے منافقوں کا پتا چل جانا یہ پہلے ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے سے منافقت کا پتا چلتا ہے منافقت اور شجرے کا پتا چلتا ہے یہ برحق ہے مگر ان سے کافی پہلے یہ شان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے ابن رجب حملی کہتے ہیں وَمَنْ هُوَ اَفْدَلُ مِنْ عَلِيِّنْ رضی اللہ تعالی عنہ قابی بکرم و عمر فَهُوَ اَوْلَا بِذَا لَكَ وہ زیادہ اس بات کے حق دار ہیں کہ کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے ان کا نام لیا جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لو کھرے کھوٹے کا پتا کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لو اگر یہ پہلو چھپا دیا گیا ہے اور صرف وہی بیان ہو رہا ہے تو پھر جو آلہ حضرت نے مصور ابی بتایا وہ کہاں گیا جو مجدد صاحب نے بتا وہ کہاں گیا پھر تلازم کہاں رہا پھر توازن کہاں رہا پھر بیلنس کہاں رہا پھر سنیت کا عقیدہ کہاں رہا یعنی ادھر تو اسی بنیاد پر بیٹھے ہوئے بندے پر یا کسی پر فتوہ لگا دیا گیا اور یہ جو ان سے بھی اہم ہیں ان کا تذکرائی کوئی نہیں کر رہا کیونکہ وہ دوسری بات رافضی کرتا ہے دن رات کرتا ہے صبح و شام کرتا ہے اور وہ یہ کر کے کوستا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پلید رافضی انہی لفظوں سے یہ بول کر وہ گالی دیتا ہے اپنے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ذریعے سے حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگرچہ لفظ جو اپنی جگہ ہیں وہ پاک ہیں وہ حقیقت ہے لیکن وہ جس مقصد کے لیے اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہیں ان سے پھر سننی ان کے ذاکروں سے سن کر اور یہ نات خان سن کر آگے ان کا دھندہ پورا چلا رہے ہیں اور وہ بیٹھے گھر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح ان کو ڈگر پہ چلایا تھا یہ چل گئے تو آج کا ہمارا موضوع جو تلازم والا ہے یہ سارے علماء کو سارے نات خانوں کو خطیبوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ بات برحق ہے مگر عادی ہے پوری بیان کرو اور وہ بیان کر کے لوگوں کو کہو اب ذرا تھوڑا ساگی بھی چلو چونکہ جو کانہ نہیں اسے کیا خطرہ ہے تو ہم کانے نہیں ہم علیہ لعلان کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے سے منافقت کا پتا چل جاتا ہے اور شجرے کا پتا چل جاتا ہے مگر یہ باد کا مقام ہے ان سے پہلے بھی ذاتیں ہیں کہ جن کا نام لینے سے ہجرے کا پتا چل جاتا ہے ان کا نام بھی لیا جائے وہ بھی بتایا جائے اور ساتھ ہی اس سلسلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ساہی بخاری میں ہے اور ادھر امام مسلم نے تو اعتراض کا جواب دینے کے لیے اتنا جامع طریقہ اختیار کیا کہ ترجمہ تلباب میں ہی آپ نے بیلنس کر دیا محبتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً ایمان ہے علامتِ ایمان ہے مگر یہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے آپ کی خصوصیت رفض ہے اسے یہ قرار دینا کہ آپ کی محبت تو ایمان ہے اور باقی صحابہ کی محبت ایمان نہیں ہے یہ آپ کی محبت تو علامتِ ایمان ہے اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہے وہ علامتِ ایمان نہیں ہے اس سلسلہ میں بخاری شریف کے آغاز میں ہی یہ جو کتاب الیمان ہے کتاب الیمان کے اندر بابو علامتِ ایمانِ حبُّ الانسار حدیث نمبر سترہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیتُ الیمانِ حبُّ الانسار کہ ایمان کی نشانی کیا ہے انسار کی سارے بولو انسار کی سارے انسار کی محبت اب انسار کوئی دو چاہ رہے ہیں ہزاروں صحابہ انسار ہیں تو یہ جو مجالس میں رفض سمجھایا جا رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تو ایمان ہے اور علامتِ ایمان ہے یعنی چونکہ فلاں بندہ ذکرِ علی بڑھا کرتا ہے لہذا مومن ہے تو سرکار نے تو اور بھی کتنوں کا ذکر کیا ہے یعنی ہمارا مقصد وہ بند کرانا نہیں وہ حقیقت ہے لیکن آدھی حقیقت ہے ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں وہ رائج اس لیے کی گئے کہ وہ رافضی رائج کر گیا ہمارا نظریہ ڈیمج کرنے کے لیے اور ہمارے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ پورا بات معاملہ کیا ہے پورا سبق کیا ہے کہ جو ہو تو تلازم بچتا ہے کیونکہ ان کو تو تلازم کی ضرورت نہیں وہ تو ایک سائیڈ ہے ون سائیڈڈ ہیں اور ون سائیڈڈ کانا ہوتا ہے اور ہم کانے نہیں ہیں سلامت ہیں تو اس بنیاد پر جو ہے وہ حدیث میں سرکار کا یہ فرمانہ اب یہ بخاری دیکھو بخاری میں ہے کیا آیت ایمان حب الانسار وآیت نفا کے بغض الانسار آیت کا معنی کس کو نہیں آتا نشانی سرکار کے ہر صحابی کا مقام ہے کہ وہ آیت ہیں آیت ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ بندے میں ایمان ہے یا نہیں یعنی وہ آیت ہیں اس چیز کی کہ پتا چلے کہ بندہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے وہ کسوٹی ہیں وہ میار ہیں ان کا تو بیڑا پہار ہے ان کی یہ شان ہے کہ ان کے ذریعے دل کی چھپی کیفیت معلوم کی جاتی ہے کسی بندے کی کہ ان کا نام لیں تو پتا چلتا ہے مخاطب مومن ہے یا مخاطب منافق ہے تو سرکار فرماتے آیت الیمان حب الانسار وآیت النفا کہ بغض الانسار انسار برحق ہیں نام لینے سے چہرہ ہشاش بشاش ہو گیا تو پتا چلا بندہ مومن ہے اور ان کا نام لینے سے بطی بج گئی تو پتا چلا کہ بندہ منافق ہے تو اب کوئی انسار تھوڑے تو کیوں یہ ون سائیڈ تبلیغ کی جا رہی ہے کہ مولا علی کا نام لینے سے ایمان کا پتا چلتا ہے وہ تو برحق ہے لیکن یہاں تو ہر ہر صحابی کا ہر 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 صحابی کا یہ درجہ ہے ہر ہر صحابی کا چونکہ انسار تو بعد میں بنے ہیں پہلا درجہ تو مہاجرین کا ہے فضیلت میں انسار پر مہاجرین کی فضیلت ہے ابھی میں اس پر حوالہ بھی پیش کروں گا تو جب انسار کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور انسار کا بغض منافقت کی نشانی ہے تو پھر ہر ہر مہاجر صحابی کی محبت بطری کے اولا وہ ایمان کی نشانی ہے اور ہر ہر صحابی کا بغض جو مہاجرین میں ہیں وہ اس بات کی نشانی ہے منافقت کی جس کے دل میں ان کا بغض ہے وہ منافق ہے اب یہ دین تو سارا چھپا ہوا ہے یعنی اس کے مقابل بیان تو کیا جا رہا ہے ادھوری بات تو کی جا رہی ہے چونکہ اس سے رفض کا مطلب پورا ہوتا ہے ہم اس کے خلاف نہیں مگر جس طرح اسے پیش کیا جا رہا ہے وہ رفض کی مرضی پوری ہو رہی ہے اور جب پوری بات ہے سرکار کی مرضی پہ چلے ہیں سرکار دیکھ رہے تھے کہ ایسا معاملہ بنے گا کہ ضرورت پڑے گی کہ باقی صحابہ کا جو محبت ہے وہ آیت ایمان ہے اور باقی صحابہ جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی مولا علی سے ہٹ کے بھی جو صحابہ ہیں ان کا بغض بھی آیت منافقت ہے تو اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا اب یہ جو مفہم ہے شرعہ مسلم شریف کی امام کرتبی کی اس سے یہ چیز بیان کر کے پھر بات کو سمیٹتا ہوں امام مسلم نے کمال کیا بیسے تو ترجمہ تل باب بنانے میں امام بخاری جو ہیں وہ مانے گئے ہیں فک بخاری فی تراجے میں ہی لیکن یہاں یہ ترجمہ امام مسلم کا بہت زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو اپریشیئٹ کیا جائے کہ آپ نے ترجمہ تل باب میں ہی اعتراض کا جواب دے دیا ہے یعنی اعتراض دین میں تھا کہ ادھر یہ ہے حب الانسار من الایمان اور بغض ہم آیت النفاق اور ساتھ یہ ہے کہ حب علی من الایمان کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے ایمان ہے چونکہ امام مسلم نے بخاری نے اس کو لکھا ہے ان ذر ان علی رضی اللہ عنہ قال والذی فلق کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم ہے جو ایک دانے سے درخت بنا دیتا ہے انہو لعہد النبی الامی صلی اللہ علی کہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علی کا مجھ سے عید ہے سرکار نے مجھے فرمایا ہوا ہے کیا اللہ یحبانی اللہ مؤمن ولا یبغضانی اللہ منافق کہ کہ مجھ سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے اور مجھ سے صرف منافق کی بغض رکھتا ہے یہ سرکار نے میرے لئے فرمایا ہوا اور ہمارا ایمان ہے اس حدیث پر اب اگر صرف ایک حدیث بیان کی جائے تو جو بندہ ہدایت چاہتا ہے منصف ہے اس کے لئے پھر یہ ہے کہ سوال ہوگا کہ کیا یہ مقام کسی اور کو بھی حاصل ہے یا اور کسی کے بارے میں بغض رکھ لیں تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے تلازم کا جو موضوع ہے جو ہم نے تلوار لٹکا رکھی ہے تلازم اس میں یہ ہے کہ سب کی محبت ایمان ہے سب صرف یہ بات جو میں نے کہا خصوصیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر تو یہ مطلب بنا کہ باقی جو ہیں ان کے بارے میں بغض رکھ بھی دو تو گزارا ہو جائے گا مولا علی کا بغض منافقت ہے اور باقی ان کے لحاظ بغض ہو بھی تو کوئی بات نہیں امام بخاری جو ہیں انہوں نے باب قیم کر کے اس کا جواب دیا آیت وہ نیچے حدیث سے صرف ایک دانب سے امام مسلم کہتے ہیں باب سنو میں اس لئے تعریف کر رہا ہوں کہتے ہیں حب علی والانصار آیت الیمان یعنی امام بخاری نے جو کہا وہ بھی برحق ہے چونکہ ان کا مقصد نفی نہیں ہے مولا علی کی اس بات کیا ہے انصار کا جو وہ اس حدیث میں موجود ہے لیکن قائل دوسری چیز کے بھی ہیں اور انہوں نے تو دونوں اکٹھے کر کے ترجمت الباب میں دونوں باتیں کہ ساتھ ہی جواب آ جائے یہ تو بات ہی ایک ہے حب علی والانصار آیت الیمان وَبُغْضَهُمْ آیت النفاق یہ میسار سریل خطیبوں کو اور رسیل خطیبوں کو اور چھبیل خطیبوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پورا سبق قوم کو بتاؤ اگرچہ ویلیں تھوڑی ہوں یا نعرے تھوڑے لگیں جل سے کہ آخر میں اچھی طرح رخصد نہ کریں ویسے آخرت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو یہ ترجمہ تلباب امام مسلم کا ہر خطیب دکھائے لوگوں کو کہ امام مسلم جیسا امام یہ ترجمہ تلباب قیم کر رہا ہے کہ مولا علی کی محبت اور ہر ہر انساری کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور ایسے ہی بغض کا بھی معاملہ ہے یعنی آل حضرت نے جو لکھا ہمارا کام ہے پیچھے اس کی جڑیں بتانا کہ آل حضرت نے اپنی مرزی سے گھڑ کے نہیں لکھا یہ پیچھے سب اس کے روٹ سے ہیں دربار رسالت صلی اللہ علی تک ہم میں سب کو اکٹھا کر دیا کہ مولا علی اور ان سب کا جو بغض ہے وہ منفقت کی علامت ہے اب یہاں پر پھر وہ بات ہے انسار کی محبت اگر ایمان ہے تو مہاجرین کی کیا کوئی نہیں ہے تو اگر مہاجرین کی بھی ہے تو انسار کا نام کیوں لیا ہے اس سے پھر پتا چلے گا کہ ادھر پھر مولا علی کا نام کیوں لیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو پیچھے ہم نے گردش ایام والی کانفرنس کی تھی اس میں بتایا تھا کہ جس وقت اللہ کسی کے فضائل کھول نہ چاہے تو اس کے خلاف کسی کو بولنے کا موقع دے دیتا ہے وہ بولتا ہے اس کے خلاف کوئی کعیات آئیں یمن سے تو پھر یہ موقع بنا کہ بات ظاہر کر دی جائے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو ایسے انصار کے معاملے میں بعض لوگوں نے یہ سمجھا چونکہ اس وقت ابھی احکام فٹ ہو رہے تھی یہ حکم اصل میں وہ زمانہ جو گزرنے کے بعد پھر لوگوں کے لئے آگے اس کے احکامات کی اور حیثیت تھی یعنی جو پہلے دن سے ساتھ ہیں تیرہ سال پھر مکی زندگی گزاری ہوئی ہے اور اب انصار کے لحاظ سے یہ تو آ جائے ہیں تو سرکار نے سمجھا کہ انہیں بتایا جائے کہ انصار بھی کوئی معمولی نہیں ہے اور وہ جو یمن والیاں انہیں بتایا جائے کہ اگر صدیق عمر کو تم بہت سمجھ تو مولا علی بھی معمولی نہیں ہے لیکن آج دنیا ایسی ہے کہ وہ اصل جو چیز پہلے ہی ثابت تھی اس کا پیسے وزے پتہ کار دینا چاہتے ہیں تو یہ سبب بنا انصار کے بارے میں کہ مہاجرین کو تو مانا جا رہا تھا انصار کے بارے میں کچھ اس طرح کے شواہد تھے کہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب تو بلے بلے جب ہو گئی ہے تو پھر یہ بھی آگئے ہیں یعنی وہ جو کسی نے اس طرح کی صورتحال یعنی ذہنوں میں یا کوئی اس طرح کی نشانی ہے اور ان کا بغض بھی منافقت کی نشانی ہے اب آگے آ جا کے یہ مسئلہ بن گیا کہ اصل جن کے بارے میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھا ان کا نام اب لوگ کوئی نہیں لے رہے تو یہاں پر امام کرتبی نے لکھا اس چھپی ہوئی بات کو پھر کہتے ہیں وحاذ المانا کیا کہ کسی کی محبت کا ایمان ہونا اور ان کے بوز کا منافقت ہونا کہتے ہیں حاذ المانا جارن فی آیان السحابہ رضی اللہ تعالی انہم کالخلفاء والأشر والمہاجرین فرمائے یہ جو سحابہ کے سردار ہیں ان سب کی شان ہے کہ ان کا پیار ان کی محبت عرامت ایمان ہے اور ان کا بغض منافقت کی نشانی ہے یہ صرف مولا علی اور انصار کی بات نہیں فی آیان السحابہ جو سر فرش سحابہ ہیں کون کالخلفاء جس طرح کے مولا علی سے پہلے کے تین خلفاء والأشر ان چاروں کے بعد جو اشرہ مبشرہ میں ہیں وہ والمہاجرین ہر ہر مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بل وفی کل السحابہ وفی کل السحابہ وفی کل السحابہ وفی کل السحابہ کہ ہر جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سحابی رسول صلی اللہ اللہ علیہ سلم ہے ہر وہ اس کی محبت ایمان کی علامت ہے یعنی اس سحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ان کا نام لینے سے مثلا حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام لینے سے جس کے چہرے پہ تازگی آگئی ہے وہ مومن ہے اور جس کا مرجا گیا ہے وہ منافق ہے بل فی کل السحابہ امیر معاویہ تو کتنے ہزاروں سحابہ سے بڑی شان رکھتے ہیں قاتب واہی ہیں خال المومنین ہیں اور یہاں کل السحابہ کہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کی محبت ایمان کی آیت ہے اور ان کا بغض منافقت کی نشانی ہے یہ مفہم از کل واحد منہم لہو شاہد وغناء فی الدین واس اثر حسن فیہ فہبہم لذالک المانا محض ایمان کہ صحابہ سارے کے سارے دین میں ان کا بڑا حصہ ہے تو اس معنی میں کہ وہ سارے گواہ ہیں ایمان کے اسلام کے فہبہم لذالک المانا محض ایمان محض ایمان ہے اور ساتھ کوئی چیز مکس ہی نہیں محض ایمان ہر صحابی کی محبت محض ایمان وغض ہم لہو محض النفاق اور ہر صحابی کا بغض محض نفاق ہے ایک طرح منافقت میں مکسنگ ہو کہ کچھ منافقت ہے کچھ نہیں یہ کہتے ہیں اس حدیث کے اطاعت نہیں ٹوٹلی منافقت ہے کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کا بغض محض منافقت ہے اور کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ کی محبت محض ایمان ہے اب بتاؤ یعنی یہ جو تلازم اور اس کے پیچھے یہ ابھی چند حوالہ جات میں نے پیش کی یہ ان پر پھر آگے تشریحات ہیں سوالات ہیں جوابات ہیں وہ ایک لمبا سلسلہ ہے مگر یہ جتنا بیان کیا اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں اور اہل سنت اللہ ماشاء اللہ جو اور دوسری طرف پر آج انہیں سن کے شکریہ دا کرنا چاہیے لیکن ہو سکتا کتنے کہیں گے کہ نہیں یہ تو خود نصبی ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم اللہ کے فضل سے جو محض دین ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں محض دین اور دعوت ہے سب کو اگر کسی کو پرابلم ہے کوئی دوسرا معاملہ ہے تو وہ ہمارے ساتھ بات کرے مقابلے میں دلیل لائے لیکن دلیل اہل سنت کے محاخذ سے لے کے آئے رفض سے چاٹ کے نہیں اس واسطے کہ وہ تو دلیل کہلانے کے حقدار ہی نہیں یہ خالص دین یہ ہیں سیاستہ یہ ہے ان کے شارہین یہ ہے ائمہ مجتہدین یہ ہے فقہ اسلامی یہ ہے صوفیاء اکرام یہ ہے چودہ صدیوں کا پڑھایا ہوا دین اس کے مطابق تلازم شرط ہے اور اس تلازم کا جھنڈہ اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ تلازم سے مت پیچی ہٹو ان محبتوں میں تلازم ہے رفض والی تقریریں چھوڑ دو یہ جتنا غلو تہر القادری نے کیا ہوا ہے یا دیگر اس طرح کی کئی بلائیں ہیں وہ ان کو لا کر اس میزان پہ رکھو جو میزان سیاستہ میں ہے اقائد میں ہے کلام میں ہے اور یہ آخرین عہد کے اندر مکتوبات شریف میں ہے اور عالی حضرت رحمت اللہ کی جو تحقیقات ہیں ان میں ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ایک بار رحمت شریف تین بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ ان نفوس قدسیہ کو بالخصوص سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو عصال سواب کیا جا سکے الحمدللہ رب العالمين والا اکباد اللہ 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 احفظنا بالاسلام قائمین و احفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت من العاد والحاسدین یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کہ عظیم کی روح نور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ مسلام خلفہ راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ازواج رسول صلی اللہ عنہ نصب کے روا کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے درجات کو بلند فرما یا آپ کے مرکت پر رحمتوں کا نزول فرما یا الہ العالمین آپ کے صدقے یہ جمعی المسلمین والمسلمات جن کا وصال ہو چکا ہے ان کے لئے پیش بلند